اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں محمد بہترین کہانی بیان کرتے ہیں اپنی وحی کے ذریعے یعنی اس قرآن پاک کے ذریعے اور اس سے پہلے یعنی کی وحی آنے سے پہلے تم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے اللہ اپنے ہر معاملے میں پوری قدرت رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بلکل یقین کے ساتھ یہ ثابت کرتی ہے یہ واقعہ ایک خواب پر شروع ہوتا ہے اور ایک خواب کے تعبیر پر ختم ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جو نبی یاکوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اگر آپ نے ابھی تک یاکوب علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے ہو یا پھر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو حضرت یاکوب علیہ السلام کے اوپر آئی ویڈیو آپ دیکھ لیں بہت انٹرسٹنگ ہے اور آپ کو اس سے پتا بھی لگ جائے گا حضرت یاکوب علیہ السلام کون تھے حضرت یوسف علیہ السلام خواب سے جاگتے ہی خوشی محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنے خواب سے جاگتے ہی اتنے پرجوش ہو گئی کہ دوڑتے دوڑتے اپنے والد کے پاس آئے اور اپنا خواب سنایا ابباجان میں نے دیکھا اپنے خواب میں کہ گرہ ستارے سورج اور چاند میرے سامنے سزدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یوسف علیہ السلام وہی ہیں جن کے ذریعے ان کے دادا کا یعنی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام پورا ہوگا اگر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویڈیو نہیں دیکھئے تو وہ بھی جا کر دیکھ لیں اور ان کی نسلے اللہ کا پیغام آگے انسانیت تک پہنچانے والی بنے گی اس لیے روایت ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے اجددار سکس کون ہے آپ نے فرمایا سب سے متاکی سکس لوگوں نے کہا ہم آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں پھر نبی رسول اللہ نے فرمایا سب سے اجددار سکس یوسف اللہ کے نبی اللہ کے نبی کے بیٹے اور اللہ کے خلیل ابراہیم کے بیٹے ہیں لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں کے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے حسد کا علم تھا یعنی کی وہ نفرت کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے اپنا خواب چھپانے کی ہدایت دی اور کہا بیٹا یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی ساجس رچ دیں گے سیطان انسان کا کھلا دسمن ہے اور اس طرح تمہارا رب تمہیں چنے گا اور تمہیں خوابوں کی تابیر اور چیزیں سکھائے گا اور اپنی نعمت تم پر اور یاکوب علیہ السلام کے گھر والوں پر پوری گرے گا جیسا کہ اس نے تمہارے دادا حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پوری کی تھی یقیناً تمہارا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی ہدایت پر عمل گیا اور اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتایا یہ بات معلوم تھی کہ ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے اتنی نفرت کرتے ہیں انہیں اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے دل کی بات یا اپنے خواب بیان کرتے ہوئے محفوظ محسوس نہیں ہوتا حضرت یوسف علیہ السلام جب 18 سال کے تھے تو ان کی سخصیت بہت خوبصورت اور قوت من تھی ان کا مزاز نرم تھا وہ ہمیشہ عزت دینے والے مہربان اور خیال رکھنے والے تھے ان کا بھائی بنیامین یعنی بینجیمن بھی بلکل شریف مزاز کا تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں بھائی حضرت راہیل علیہ السلام سے پیدا دے ان کے سلجے ہوئے روئیے کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے زیادہ پیار کرتے تھے اور انہیں اپنی نجروں سے دور نہیں ہونے دیتے تھے ان کی حفاظت کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں گھر کے باگ کے کام میں مصروف رکھتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا منظر ختم ہوتا ہے اور دوسرا منظر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ان کے خلاف چال رستے ہوئے شروع ہوتا ہے انہوں نے کہا یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامین ہمارے والد کے نزدیک ہم سے زیادہ عزیز ہیں حالانکہ ہم ایک مجبوط گروپ ہیں یقیناً ہمارے والد کھلی ہوئی گلتی میں ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو یا اسے کسی اور زمین میں ڈال دو تاکہ ہمارے والد کی توزہ صرف ہماری طرف ہو جائے اور بعد میں تم نیک بن جانا it means گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لینا ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو مت مارو لیکن اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو اسے کسی کوئے کے تلے ڈال دو کوئی کافلہ آ کر اسے لے جائے گا تو رات کی پیجوں میں یہ لکھا ہے یعنی کہ کرسینٹی کی کتابوں کے اکورڈنگ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو بتایا تھا لیکن قرآن پاک اس بات کا کوئی ذکر نہیں کرتا اگر ایسا ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خود اس کا ذکر کرتے تو رات یہ دعویٰ کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کا حق چھین لیا تھا اور اس وجہ سے وہ ان کو مارنا چاہتے تھے حقیقت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے بھائیوں کو اپنے خواب کے بارے میں نہیں بتایا اس کی باوزود حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے خلاف ساجس رچنے بیٹھ گئے ان میں سے ایک نے پوچھا ہمارے والد یوسف علیہ السلام کو ہم سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں دوسرے والے نے جواب دیا ساید اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسرے نے کہا یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کے دل میں ہماری جگہ لے چکے ہیں پہلے نے سکایت کی ہمارے والد گمرا ہو چکے ہیں ایک نے حل نکالتے ہوئے مسورہ دیا یوسف کو قتل کر دو کسی نے پوچھا ہمیں اسے کہاں مارنا چاہیے ایک اور نے جواب دیا ہمیں اسے اس زمین سے دور بھیج دینا چاہیے لیکن یہود جو سب سے بڑا اور سمجھدار تھا اس نے کہا اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے جب تمہارا مقصد صرف اسے راستے سے ہٹانا ہے دیکھو ہم اسے کسی کوئے میں ڈال دیتے ہیں اور وہ کسی کافلے والوں کے ہاتھ لگ جائے گا پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کوئے میں ڈالنے کا پلان بنایا تاکہ ایک گزرنے والا کافلہ انہیں اٹھا لے اور دور لے جائے اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ان کے والد کی نجروں سے دور ہو جائیں گے اور ان کا مقصد حضرت یوسف علیہ السلام کو جلا وطلب کرنے کا پورا ہو جائے گا اور پھر بعد میں وہ اپنے گناہ پر توبہ کر لیں گے اور پھر اچھے لوگ بن جائیں گے بات چلتی رہی حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالنے کے لیے کیونکہ یہ ان کو سب سے بہتر لگ رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان ناکام رہا لیکن انہیں دور لے جانے کا فیصلہ ہو گیا تھا یہ سب سے چلاکی سے سوچا گیا پلان تھا پھر وہ بھائی حضرت یاکوب علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا اے ہمارے والد آپ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے جب ہم اس کے سچے کھیرکھا ہیں یعنی کی اس کا ڈیفنس کرنے کے لیے ہیں کل یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجئے تاکہ وہ مجھے کرے اور کھیلے اور ہم جرور اس کا خیال رکھیں گے حضرت یاکوب علیہ السلام نے کہا مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر تم اسے لے جاؤ مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی بھیڑیا اسے کھانا جائے جب تم اسے گفلت کر رہے ہوگے انہوں نے کہا اگر ایک بھیڑیا اسے کھانے جب ہم اتنے طاقتور ہیں تو پھر ہم واقعی نقصان اٹھانے والے ہیں it means کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ بھیڑیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا ان کے بھائیوں کے ہوتے ہوئے but آپ لوگوں نے سوچا حضرت یاکوب علیہ السلام نے ایک بات اٹھائی جو ان بھائیوں نے اپنی گپتگو میں نہیں سوچی تھی انہوں نے کہا کہ ایک بھیڑیا اسے کھا سکتا ہے کیا حضرت یاکوب علیہ السلام ان کے اندر کے بھیڑیوں کی بات کر رہے تھے یہ جنگلی بھیڑیوں کا یہ چیز صرف اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں کمنٹ وکس میں جرور بتانا آپ کو کیا لگتے ہیں بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد کو کنونس کر لیا اور حضرت یاکوب علیہ السلام ان کی جورجستی کے نیچے راضی ہو گئے ان بھائیوں کو بہت خوشی محسوس ہوئی کہ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کر سکتے ہیں تاکہ ان کو اپنے والد کی محبت مل سکے گھر سے نکلتے ہی وہ سیدھا اس کوئے کے پاس گئے جیسا ان لوگوں نے پہلے ہی پلان بنایا تھا پانی پینے کے بہانی کے ساتھ ان میں سے ایک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مجبوطی سے پکڑ لیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز اتار دی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عجیب رویہ دیکھ کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوسس کری اور بھائی بھی آگے بڑھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے لگے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز اتار دی پھر مل کر ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور اس گہرے کوئے میں فیق دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی رحم کی آنکھوں کا ان کے سکت دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا اور پھر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی بھیجی اور کہا کہ تم محفوظ ہو اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک دن وہ ان بھائیوں سے ضرور ملیں گے اور جو انہوں نے کیا اسے یاد دلائیں گے کوئے کے اندر پانی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو اوپر رکھتا رہا اس لیے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا وہ تنہا پانی میں بیٹھے رہے پھر ایک چٹان کے کونے کو پکڑ کر اوپر چڑ گئے منس کوئے سے باہر نہیں نکلے لیکن پانی سے باہر نکل گئے تھے بھائیوں نے انہیں اس سمسان جگہ چھوڑ دیا پھر ان بھائیوں نے ایک بکری زبا کری اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز ان کے خون میں رنگ دی ان میں سے ایک نے کہا کہ انہیں قسم کھانی چاہیے کہ وہ اپنے اس کام کا ذکر صرف اپنے دل میں رکھیں گے اور پھر سب نے قسم اٹھائی اور پھر بھائی حضرت یاکوب علیہ السلام سے جھوٹ بولتے ہیں رات کے پہلے حصے میں وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے یہ منظر رات کا ہے جس میں اندھیرہ تھا اور اس اندھیرے کو دس آدمیوں کی چیخے چیر رہی تھی ان کے والد گھر میں بیٹھے تھے جب ان کے بیٹے رات کو اندھیرے میں گھلتے ہوئے دل کے ساتھ آئے اور اپنے جھوٹ کو چھپاتے ہوئے حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کیا ہمارے جانوروں کے ساتھ کوئی حاصل ہوا ہے اور پھر وہ بھائی آنسووں کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے والد کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ رہے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور ایک بھیڑیے نے اسے کھا لیا مگر آپ ہماری بات کبھی نہیں مانو گے چاہے ہم سچ بول رہے ہیں وہ بھیڑیہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن یہ ہوا آپ ہمیں نہیں مانو گے چاہے ہم سچ بول رہے ہوں بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا اور یہ یوسف علیہ السلام کی کمیز ہے جو خون میں ہے اور یوسف علیہ السلام نہیں ملے حضرت یاکوب علیہ السلام دل سے سمجھ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام ابھی جندہ ہے اور ان کے دوسرے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے خون سے رنگی کمیز کو دیکھا اور کہا کتنا رحم دل ہے بھیڑیا جو میرے پیارے بیٹے کو کھا گیا اور اس کی کمیز بلکل بھی نہیں فٹی ان کے بیٹوں کے چہرے سرم سے لال ہو گئے جب انہوں نے مزید سوالات کا سامنا گیا ہر ایک نے اللہ کی قسم کھائی کہ وہ سچ بول رہے ہیں حضرت یاکوب علیہ السلام کا دل ٹوڑ گیا اور انہوں نے آنسووں سے بھر کر کہا نہیں تم لوگ اپنے دل سے ایک کہانی بنا رہے ہو میرے لیے سبر ہی بہترین ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم لوگ بنا رہے ہو وہ سین اندھیرے کوئے کا ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو فیک دیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پتھر کا سہارا لیا اور وہاں بیٹھے رہے چاروں طرف پوری کھاموسی تھی ان کے ذہن میں در کے خیالات آئے ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ کھانا کہاں سے کھائیں گے ان کے اپنے بھائیوں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا چاہاں ان کے والد کو ان کے حالات کے بارے میں پتا چلے گا ان کے والد کا مسکراتا ہوا چہرہ ان کے ذہن میں آیا اور یاد آئی وہ محبت جو انہیں ہمیسا ملتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے دل سے دعا کی اور اللہ سے نزات کی درخواست کی دھیرے دھیرے ان کا ڈر ختم ہونے لگا انہیں صبر اور ہمت کا سبق دینا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے رب کی مرضی کے حوالے کر دیا دور افاق میں اونٹ گھوڑے اور آدمیوں کی ایک لمبی کتار تھی ایک کافلہ جو مصر یعنی کی ایجب جا رہا تھا وہ لوگ اس مسہور کوئے پر پانی پینے کے لیے رکھتے ہیں ایک آدمی نے اپنی بالٹی کوئے میں ڈالی حضرت یوسف علیہ السلام جو گھائل تھے انہوں نے اس بالٹی کو پکڑ لیا وہ بھی جب وہ پانی میں گر رہے تھے جب آدمی نے بالٹی کو کھیچنا شروع کیا اسے احساس ہوا کہ بوجھ زیادہ بھاری ہے اس نے جھاکا تو دیکھا ایک نوجوان رسی کو پکڑ کر لٹک رہا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے رسی کو مجبوتی سے پکڑا وہ آدمی جو بالٹی کھیچ رہا تھا اس نے اپنے دوستوں کو آواز دی ارے دوستو مدد کرو لگتا ہے مجھے کوئے سے اصل خزانہ مل گیا ہے ان کے ساتھی جلدی سے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے سے نکالنے کی مدد کی اور پھر ان کے سامنے ایک صحت ون خوبصورت نوجوان تھا جس کا چہرہ فرسطوں کی طرح روسن تھا ان لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام ایک قیمتی انام لگا کیونکہ ان لوگوں کے لئے صرف پیسہ ہی سب کس تھا پورا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں جنجیرے ڈالی اور انہیں اپنے ساتھ مصر یعنی کی ایجپٹ لے گئے جو ان کے پیارے وطن کینان سے بہت دور تھا مصر کے سہر میں جلدی سے یہ خبر پھیل گئی کہ ایک انتہائی خوبصورت اور صحت مند گلام بیچا جا رہا ہے لوگوں کی بھیڑ اس گلام بزار میں لگ گئی کچھ تماثی تھے اور بلکہ دوسرے بولی لگانے والے تھے مصر کے امیر لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے اپنی گردن اچھا رہے تھے اتنی بھیڑ لگ چکی تھی وہاں پر نیلامی میں ہر کوئی ایک دوسرے سے زیادہ بولنے کی کوسس کر رہا تھا آخر میں مصر کے وزیرعالہ یعنی کی چیف منسٹر نے سب سے زیادہ بولی لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے محل لے گیا اور اس کا نام عزیز تھا قرآن پاک اس منظر کو کچھ اس طریقے سے بیان کرتا ہے جب ایک کافلہ اس کوئے پر آیا تو انہوں نے اپنے پانی نکالنے والے بھیجا جب اس نے اپنی بالٹی نیچے ڈالی تو اس نے کہا کیا خوسی کی بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے اور پھر انہوں نے انہیں ایک مال کے طور پر چھپا دیا اور اللہ کو پتا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک سستی قیمت پر بیز دیا کچھ درم کے بدلے اور پھر انہوں نے اسے ایک بیمانی سمجھی مصر کے وزیرعالہ یعنی کی چیف منسٹر جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اپنی بیوی سے بولا اسے اچھی طریقے سے رکھو ساید یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہو یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں عزیز جو کہ مصر کا وزیرعالہ تھا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاؤںوں سے جنجیریں ہٹوا دی حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے یہ بات حیرانی کی تھی جب انہوں نے دیکھا کہ عزیز نے انہیں دوستی کا پیغام دیا اور کہا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام وفادار رہے تو تو انہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی حضرت یوسف علیہ السلام اب اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر رہے تھے کیونکہ اب انہیں ایک گھر اور اچھی دیکھ بال ملنے والی تھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے بار بار سوچا اور زندگی کے راز پر گور کیا زیادہ وقت نہیں ہوا تھا جب انہیں ایک گہرے کالے کوئے میں فیکٹ دیا گیا تھا جہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں تھی پھر انہیں وہاں سے نکالا گیا اور پھر لوہے کی جنجیروں میں بند کر دیا گیا اور اب وہ ایک ساندار محل میں خوشیوں سے بھرپور جی رہے ہیں جہاں کھانے کی کمی نہیں تھی مگر ان کا دل اپنے والد اور اپنے بھائی بینی امین کے لیے ترس رہا تھا اور وہ روزانہ آسو بہاتے تھے اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز کی بیوی کا پرسنل اٹینڈنٹ بنا دیا گیا تھا اور وہ صدائے حاضر اور صدا موجود رہے اپنے اچھے اکلاک اور دلکس بڑھتاؤں سے انہوں نے سب کا دل جیت لیا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی سہر میں چرچہ کا موزو بن گئی لوگ انہیں سب سے زیادہ حسین آدمی سمجھتے تھے اور ان پر نظمیں بھی لکھتے تھے ان کا چہرہ بے پناہ خوبصورتی سے بھرا ہوا تھا ان کی روح کی خدائی اور دل کی پاکیت ان کے چہرے پر چمکتی تھی جو ان کی خوبصورتی کو اور بڑھاتی تھی دور دور سے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے سب سے خوبصورت لڑکیاں اور امیر عورتیں انہیں اپنا بنانے کی خوائص رکھتی تھی لیکن کبھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے گھمنڈ یا تکبر نہیں کیا وہ ہمیشہ نرم و مزاز رہے دن گزرتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پورس کے پورے دور پر پہنچے یعنی کی پروپر طریقے سے ینگ ہو چکے تھے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم دیا یعنی کی انہیں نبوت دی اور ایسے لوگوں کو ہم ایسا ہی انام دیتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں انہیں زندگی کے مسائل میں حکمت اور زندگی کے حالات کا علم دیا انہیں بات کرنے کا ہنر دیا گیا جو سننے والوں کو متاثر کرتا تھا انہیں سرافت اور خودداری دی گئی جو انہیں ایک لا جواب سکسیت بنا دیتی تھی ان کے مالک کو بہت جلدی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بے پناہ خوشیاں اور علا کر دی ہے اس نے سمجھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی جندگی کا سب سے ایماندار سیدھا سادھا اور سریف سکس ہیں اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کا انچارج بنا دیا انہیں عزت دی اور انہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھا عزیز کی بیوی یعنی چیف منسٹر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو دن با دن دیکھتی رہتی وہ ان کے ساتھ بیٹھتی ان سے باتیں کرتی اور انہیں سننے لگی وقت کے ساتھ ان کی محبت کا جنون بڑھ گیا جس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے امتحان کا سامنا کرنا بڑا عزیز کی بیوی زلیخہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابول نہیں کر پائی اور ان کی محبت نے انہیں نیند سے محروم کر دیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کر بیٹھی اور اپنے پاس رکھنے کی خواہیس میں اسے دیکھنا اس کے لئے مشکل ہو گیا مگر وہ ایک بے قرار عورت نہیں تھی کیونکہ اپنے مقام پر وہ کسی بھی مرد کو حاصل کر سکتی تھی ہر طرح سے وہ بہت خوبصورت اور سمجدار عورت تھی ورنہ عزیز نے ان سے اپنے راج کی سب سے خوبصورت عورتوں میں سے کیوں چنا حالانکہ ان سے کوئی اولاد نہیں تھی پھر بھی عزیز نے دوسری بیوی نہیں لی کیونکہ وہ ان سے یعنی زلیکہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا قرآن اس منظر کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے اسی زلیکہ نے جس کے گھر میں وہ یوسف علیہ السلام تھے اسے بے قرار کرنے کی کوشش کی دروازے بند کر دیئے اور کہا آؤ او یوسف انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ اللہ کی قسم یہ تمہارا سوہر میرا مالک ہے انہوں نے مجھے اچھا رہنے دیا اس لئے میں کبھی بھی ان کی کھنایت نہیں کروں گا بے سک ظالم گلت کام کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے اتنے ہی زلیکہ نے انہیں اپنی طرف کھیچا اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی رب کی نسانی نہیں دیکھی ہوتی تو وہ اس کی طرف جھک گیا ہوتا اس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی اور ناجائی زنا سے بچایا بے سک وہ ہمارے چنے ہوئے اور ہدایت پانے والے بندے تھے یوسف علیہ السلام کا انکار صرف زلیکہ کے جذبات کو بڑھاتا گیا جب وہ دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے تو زلیکہ ان کے پیچھے آئی اور ان کی شرٹ پکڑ لی جیسے ایک ڈوبتا انسان ایک کستی کو پکڑ لیتا ہے اس کے کھیچنے پر ان کی شرٹ فٹ گئی اور اس نے وہ فٹا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا دونوں دروازے کی طرف پہنچے دروازہ اچانک سے کھلتا ہے وہاں ان کا شہر اور ایک رشتہ دار کھڑا ہوتا ہے یہ کہانی تو ایک الگی موڑ لے رہی ہے سبسکرائب کر لینا اور اس نے وہ فٹا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا دونوں دروازے کی طرف پہنچے دروازہ اچانک سے کھلتا ہے وہاں ان کا شہر اور ایک رشتہ دار کھڑا ہوتا ہے یہ کہانی تو ایک الگی موڑ لے رہی ہے اس چلا کی بھری عورت نے فوراں اپنی آواز بدل کر گسے سے کہا اور اس فٹی شرٹ کو اپنے ہاتھ میں دکھاتے ہوئے زولیکہ نے کہا ان کی کیا سجا ہوگی جو تمہاری بیوی کے خلاف برا ارادہ رکھتے ہوں سوائے اس کے کی انہیں جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک سجا دی جائے اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الجام لگا رہی تھی کہ انہوں نے اسے تنگ کیا تاکہ وہ یہ اظہار کرے کہ وہ بے قصور اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جذبات کا سکار ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے کہا یہ وہ ہے جس نے مجھے بے قرار کرنے کی کوسس کی زولیکہ کی شرٹ ہاتھ سے ہاتھ گزرتی رہی اور وہ اسے دیکھ رہی تھی گوائی دینے والے رستدار نے شرٹ کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے فٹی ہوئی ہے یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ زولیکہ غلط ہے عزیز نے ناراضگی سے اپنی بیوی سے کہا یقیناً یہ تم عورتوں کی چال ہے بے سک تمہاری چال بڑی ہے عزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور اس کی بیوی کی بے عدوی کے لیے اس نے زولیکہ کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگے ان پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کس اس طریقے سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جس نے مجھے بے قرار کرنے کی کوسس کی اور اس کے گھر کے ایک گواہ نے گواہی دی اگر اس کی شرٹ آگے سے فٹی ہوئی ہے تو زولیکہ کا قصہ سچ ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اگر اس کی شرٹ پیچھے سے فٹی ہوئی ہے تو زولیکہ جھوٹ بول رہی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں پھر جب اس نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شرٹ پیچھے سے فٹی ہوئی ہے تو اس کا سوہر کہنے لگا یقینین یہ تم عورتوں کی چال ہے اور بے سک تمہاری چال بڑی ہے اور یوسف اس سے دور ہو جاؤ اور عورت اپنے گناہ کی معافی مانگو بے سک تم غلط کام کرنے والوں میں سے تھی ایسی گھٹنا گھر میں رہنے والے نوکروں میں چھپی نہیں رہ سکتی تھی اور یہ کہانی فیل گئی انہوں نے کہا ایٹ منز نوکروں نے آپس میں یہ بات کری الازیز کی بیوی اپنے گلام جوان پر بے قرار ہے واقعے میں ہی وہ اسے بہت چاہتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے کھلی گلتی میں دیکھ رہے ہیں زلیکہ اس گوزپنگ یعنی کی چگلی اور وہ لوگ جو آپس میں بات کر رہے تھے ان سب چیزوں سے پریسان ہو گئی تھی اس نے سچے دل سے سوچا گی اتنے خوبصورت انسان کو روکنا کسی بھی عورت کے لیے آسان نہیں ہے عورتوں کو وہی ٹیسٹ دینے کا پلان بنایا جو اس نے خود فیس کیا تھا اس نے انہیں ایک ساندار دعوت پر بلایا کوئی بھی ایسی دعوت کو مس نہیں کرنا چاہے گا جو الازیز کی دیوی کے ساتھ ہو اس کے علاوہ انہیں خود بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی خواہیس تھی ان کے کچھ نزدیکیوں نے مزاگ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ تب ہی آئیں گی جب وہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوائیں گی دعوت صرف عورتوں کے لیے تھی دعوت شروع ہوئی خوب چہل پہل حسنا حسانہ شروع رہا آداب یہ تھا کہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی بھی ذکر نہ کریں جب زلیکہ نے اس ماملے کا ذکر کیا میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں اس جوان یوسف علیہ السلام سے پیار کرتی ہوں بینکوٹ میں یعنی کی پارٹی ہول کے اندر ایک خاموسی چھا گئی ترنت سب مہمانوں کے ہاتھ رک گئے اور ان سب کی نظرے چیف منسٹر کی بیوی یعنی کی زلیکہ پر رہی اس نے کہا جب وہ میٹھا فل صرف کرنے کا حکم دے رہی تھی کہ یہ ایک ایک فل ان سب عورتوں کو دے دو میں یہ بات مانتی ہوں کہ وہ ایک دلچسپ انسان ہے میں اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ میں اسے چاہتی ہوں میں اسے کافی عرصے سے چاہتی ہوں چیف منسٹر کی بیوی کا یہ اظہار ان عورتوں میں سے کچھ خوف کو دور کر رہا تھا جب انہوں نے اپنا ڈینر ختم کیا اور مہمان پل کٹنے لگے اس وقت انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا حضرت یوسف علیہ السلام ایک ساندار انداز میں ہول میں آئے اپنی نظریں نیچی کی ہوئے زلیکہ نے ان کا نام لیتے ہوئے بلائیا اور مہمان حیران اور بہوس رہ گئے ان کا چہرہ چمک رہا تھا اور ان کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے ایک فرستے کی ان مہمانوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر روح میں سکون محسوس ہونے لگا انہوں نے حیرانی سے کہا جب وہ فل کاٹ رہی تھی سب کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی ایسا لگا جیسے عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں لیکن ان عورتوں کو اس بات کا محسوس بھی نہیں ہوا ایک عورت نے کہا اللہ کی قسم اتنے میں جلدی سے دوسری عورت نے کہا یہ کوئی انسان نہیں ہے ایک عورت نے حکلاتے ہوئے کہا یہ تو ایک عظیم فرستہ ہے پھر چیف منسٹر کی بیوی کھڑی ہوئی اور اعلان کیا یہ ہے وہ جس پر مجھے الجام لگایا گیا ہے میں اسے بے قرار کرنے سے انکار نہیں کرتی تم سب یوسف علیہ السلام سے جیسے اٹریکٹ ہو گئی ہو دیکھو تمہارے ہاتھوں پر کیا ہو چکا ہے میں نے اسے بے قرار کرنے کی کوشش کی اور اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے ضرور جیل میں ڈال دیا جائے گا قرار پاک فرماتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب جیل مجھے ان چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے اگر تم ان کا چھل مجھ سے دور نہ کرو تو میں ان کی طرف مہربانی کروں گا اور ان میں سے ہو جاؤں گا جو گناہ کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں یا ان لوگوں میں سے جو جہالت کا کام کرتے ہیں اور پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی اور ان کا چھل ان سے دور کر دیا بے سک وہ سننے اور جاننے والا ہے اور پھر اس رات زلیخہ نے اپنے سہر کو سمجھایا گی کہ ان کی عزت بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنا ورنہ وہ اپنے آپ کو سمال نہیں پائیں گی اور نہ ہی اپنی سہر کی عجت کو بچا سکیں گی چیف منسٹر کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بلکل بے گناہ ہے کہ وہ ایک عزتدار جوان ہیں ایک وفادار نوکر ہیں اور اس وجہ سے اسے محبت تھی لیکن اس فیصلے کو لینا اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ ایک بے گناہ انسان کو جیل بھیجیں پھر بھی اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس نے سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت بھی اس کے دور رکھنے میں ہی ہے اس رات بھرے دل کے ساتھ چیف منسٹر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا یہ کہانی تو ایک الگی موڑ لے رہی ہے سبسکرائب کر لینا اور جیل حضرت یوسف علیہ السلام کا تیسرا امدھیان تھا اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مثال توفہ دیا خوابوں کی تابیر کرنے کی صلحیت مطلب خوابوں کو سمجھنے کی طاقت استحاق میں دو اور مرد بھی جیل میں آئے ایک تھا راجہ کا شاکی اور دوسرا راجہ کا باورچی دونوں نے محسوس کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی کرمینل نہیں ہے بلکہ ان کے چہرے پر تقویٰ کا نور چمک رہا ہے دونوں کے خوابوں میں کچھ عجیب تھا اور انہیں ان کا مان جاننے کی بے چینی تھی راجہ کے باورچی نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر ہے اور اس کے سر پر روٹی ہے اور دو پرندے روٹی کھانے آئے ہیں اور پھر شاکی نے دیکھا کہ وہ راجہ کو سراب سرب کر رہا ہے دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کا مطلب جاننے کے لیے یوسف علیہ السلام سے مدد مانگی حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے انہیں اللہ کی طرف بلایا یعنی کہ اسلام قبول کروایا پھر انہوں نے کہا کہ باورچی کو تو سجا دی جائے گی اور اسے کریوسیفائی کیا جائے گا یعنی کہ سولی پر چڑھایا جائے گا اور جبکہ ساکی راجہ کی سرویس میں واپس جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام نے ساکی سے کہا کہ وہ راجہ سے ان کا ذکر کرے اور بتائی کہ ایک بے گناہ انسان یوسف علیہ السلام جیل میں ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ویسا ہی ہوا باورچی کو سولی پہ چڑھایا گیا اور ساکھی واپس محل میں چلا گیا اور جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جیسے اس نے خود بچا ہوا جانا اپنے مالک سے میرا ذکر ضرور کرنا تاکہ مجھے اس جیل سے نکالنے کا کوئی راستہ ملے لیکن سیطان نے اسے یاد دلانا بھولنے دیا اٹمنس وہ ساکھی بھول گیا کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی راجہ سے بات کرنی ہے اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کچھ اور سالوں تک جیل میں رہے اور اب ایک نیا منجر راجہ کے بستر پر کھلتا ہے راجہ سو رہا ہے اس نے دیکھا کہ وہ نیل کے کنارے ہے آنی اس کے سامنے پیچھے ہٹ رہا ہے صرف کی کلے بنتی جا رہی ہیں مچھلیاں دھدک دھدک کر کچھرے میں کود رہی ہیں ساتھ موٹی گائیں ندی سے باہر نکلی اور ان کے پیچھے ساتھ پتلی گائیں ندی سے باہر نکلی ہیں ساتھ پتلی گائیں ساتھ موٹی گائیں کو کھا جاتی ہیں راجہ گھبرا گیا ساتھ حریت اناج کا کان ندی کے کنارے اگتے ہیں اور پھر کچھرے میں کھو جاتے ہیں اسی جگہ پر ساتھ سوکھے اناج کا کان بھی اگتا ہے راجہ در سے جاگ گیا پریسان اور اداس یہ نہیں جان کر کہ اس کا کیا مطلب ہے اس نے جادو کرنے والے پنڈیتوں اور منطریوں کو بلایا اور اپنا خواب سنایا جادو کرنے والوں نے کہا یہ ایک الجہ خواب ہے یہ سب کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ایک بھیانہ خواب ہے پنڈیتوں نے کہا ساید آپ کی شاہین کھانا بھری تھی چیف منسٹر نے کہا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ خود کو ناکاپ نہیں کیا تھا رات میں راجہ کا جوکر مجاک میں بولتا ہے آپ اب بھوڑے ہو رہے ہیں اس لیے آپ کے خواب الجن بڑے ہیں سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک بھیانہ خواب ہے یہ خبر ساکی تک پہنچی جو راجہ کا شاکی تھا جو جیل میں تھا اس نے جیل میں دیکھا ہوا سپنا یاد کیا اور اسے راجہ کے خواب سے ملایا اور پھر اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اس نے راجہ کے پاس دوڑتے ہوئے جانا شروع کیا اور پھر اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی خواب کی تابیر کرنے والے ہیں ساکی نے بولا کہ انہوں نے مجھے آپ کو یاد دلانے کے لئے کہا تھا لیکن میں بھول گیا راجہ نے ساکی کو حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کے بارے میں پوچھنے کے لئے بھیجا اور یہ راجہ ہے چیف منسٹر نہیں پہلے یوسف علیہ السلام چیف منسٹر کے پاس تھے لیکن یہ راجہ تھا جس کے ساکی تھا وہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے تابیر کی اور بتایا سات سال تک خسالی ہوگی اگر زمین کو بہتر طریقے سے کستی کی جائے تو تو لوگوں کی ضرورت سے زیادہ اناج ہوگا اسے بچا لینا چاہیے اور پھر سات سال بھکمری آئے گی جس میں زیادہ اناج استعمال ہوگا انہوں نے یہ بھی سلا دی کی بھکمری کے دوران کچھ اناج بچا لینا تاکہ اگلی فصل کے لئے بیج بچ سکیں یوسف علیہ السلام نے اور کہا سات سال تک سوکھا رہنے کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں پانی کی کمی نہیں ہوگی اگر پانی کو ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے تو انگور کے درکت اور جیتون کے درکت بہترین طریقے سے اگ جائیں گے جو بہت سارے انگور اور جیتون کا تیل دیں گے راجہ بہت حیران ہو گیا کہ یہ سکس ہے کون اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو فوراں جیل سے چھوڑا جائے اور اس کے سامنے پیس کیا جائے راجہ کا پیغام لے کر لوگ فوراں حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے کے لئے گئے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کے لئے انکار کر دیا جب تک کہ ان کی معصومیت ثابت نہ ہو جائے ساید ان پر یہ الجام تھا کہ انہوں نے لیڈیز کے ہاتھ کار دیا اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پتا نہیں تھا کہ انہیں کس الجام پر بند کرا گیا ہے اور الجام یہ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے لیڈیزوں کے ہاتھ کٹے ہیں جبکہ وہ فل کٹ رہی تھی یا ان کے ساتھ جبریستی کرنے کی کوزش کی تھی یا سایت کوئی اور ان پر جھوٹا الجام لگایا گیا ہو ہم نہیں جانتے کہ اس ٹیم پر لوگوں کو کیا سنایا گیا تھا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنے کا جسٹیپکیشن مل سکے پیغام لے کر واپس آئے لوگوں نے راجہ سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا ہے جب تک ان کی معصومیت ثابت نہ ہو جائے راجہ نے فوراں حکم دیا وائف آف منسٹرز اور چیف منسٹرز کی بیویوں کو یہاں پر بلائے جائے وائف آف منسٹرز کی وائف وہ تھی جو اس ٹیم پر دعوت میں شریک تھی اور چیف منسٹر کی بیوی یعنی کی زلیکہ کو بھی وہاں پر بلائے گیا راجہ کو محسوس ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نائن صافی کی گئی ہے لیکن راجہ کو یہ نہیں پتاتا کہ کیسے اور پھر چیف منسٹر کی بیوی اور دوسرے منسٹرز کی بیویاں وہاں پر آئیں راجہ نے پوچھا یوسف علیہ السلام کی کہانی کیا ہے تمہیں اس کے بارے میں کیا پتا ہے کیا یہ سچ ہے کہ اتنا بولتے ہی ایک لیڈیز نے راجہ کو بیچ میں روک دیا اور بولا اللہ کی قسم اتنے میں ہی جسٹ دوسری لیڈیز نے ایک دم سے بولا ہم نے اس کے خلاف کوئی برائی نہیں دیکھی اور امیڈیٹلی تیسری نے بولا اس پر تو فرست جیسی معصومیت ہے اور پھر سب کی نجرے چیف منسٹر کی بیوی کی اوپر گھوم گئی اب اس کا چہرہ شکن کیا ہوا تھا مطلب ہارا ہوا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور راجہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے کر آؤ جب پیغام لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اپنے لورڈ آل عجیج کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو گی عورتوں کو کیا ہوا جو اپنے ہاتھ کاٹ رہی تھی بے سک میرا رب اللہ ان کی چالاکی سے خوب واقف ہے عاملہ کیا تھا عورتوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے اس کے خلاف کوئی برائی نہیں دیکھی اور پھر چیف منسٹر کی بیوی نے کہا اب سچائی سب پر ظاہر ہے میں نے ہی اسے بہکانے کی کوسز کی تھی اور وہ یقیناً سچوں میں سے ہے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ تلاصی اس لیے کی ہے تاکہ وہ العزیز جان لے کہ میں نے اسے چھپکے سے دھوکا نہیں دیا اور بے سک اللہ دھوکے باج کا ساتھ نہیں دیتا اور میں اپنے آپ کو الجام سے نہیں چھٹا سکتا بے سک انسانی نفس برائی کی طرف جھکتی ہے سوائے اس کے کہ میرا رب اپنی رحمت سے جن پر چاہتا ہے انہیں بچاتا ہے بے سک میرا رب بہت ماف کرنے والا ہے بڑا رحمت والا ہے اس آیتوں پر گور کرنے پر یہ سمجھ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے مذہب توحید کو اکتیار کر لیا جیل میں رہنا ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا اور اس کے بعد قرآنک بیان چیف منسٹر کی بیوی کو بلکل نجر انداز کرتا ہے مطلب ہم نہیں جانتے کہ اس کے بعد زلیخہ کا کیا ہوا لیکن پھر بھی کچھ کہانیاں ہیں کہا گیا ہے کہ جب اس کا سہر مر گیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سادھی گر لی اور دیکھو وہ ابھی تک بیوز تھی اس نے اطراف کیا کہ اس کا سہر بہت بزرگ تھا اور کبھی عورتوں کو نہیں چھوا اور دوسری کہانیاں کہتے ہیں کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے روتی ہوئی آنکھیں کھو دی اس نے اپنا محل چھوڑ دیا اور سہر کی گلیوں میں بھٹکنے لگی لیکن یہ عورت قرآنک نیریٹیف سے ان کی پریسانی کے ان لمحوں میں گائب ہو گئی ساید وہ یادوں میں اس لیے جندہ ہے کیونکہ اگر ہمیں انہیں ان کا انجام پتا ہوتا تو ہمارے دماغ میں جیادہ دیر تک نہیں رہتی راجہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر دی کہ ان کی معصومیت ثابت ہو چکی ہے اور انہیں دربار میں بلانے کا حکم دیا راجہ نے ان کی خوبصورتی کو پہچانا جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو راجہ نے ان سے اپنی زبان میں بات کی حضرت یوسف علیہ السلام کے جواب نے راجہ کو ان کی صفاقت اور گیان سے حیران کر دیا اور پھر گفتگو خواب کی طرف مڑ گئی یوسف علیہ السلام نے راجہ کو ساون کے سالوں کی کیاری کرنے کی ہدایت دی انہوں نے بتایا کہ بھوکمری صرف ایجپٹ میں نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی پھیل گائے گی راجہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اونچی منزل دینے کا وعدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے گرین ریس کا انچارج بننے کی درخواست کی تاکہ ملک کے ہر وقت محفوظ کر سکیں اور انہیں آنے والے سوکھے کے دوران بچا سکیں اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقصد صرف خود کا فائدہ نہیں تھا وہ بھوکے ملکوں کی بھی مدد کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو قرآن میں کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں اور راجہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ تاکہ میں اسے اپنے پاس رکھوں اور پھر جب اس نے ان سے بات کی تو اس نے کہا بے سک آس سے تم ہمارے پاس عزت میں ہو اور پورا بھروسہ کیا گیا ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اس ملک کے گوداموں کا انچارج بنا دو میں انہیں پوری نولیج کے ساتھ محفوظ رکھوں گا وقت کے ساتھ العزیز کے مرنے کے بعد یعنی کی زلکہ کے حزبن کے مرنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایجپٹ میں فائننس منسٹری کا بھی پت سمالا اور اس طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جمین میں پورے اکتیار دیئے تاکہ وہ وہاں جب چاہیں جیسے چاہیں اپنا حصہ لیں ہم اپنی رحمت کو جیسے چاہیں دیتے ہیں اور ہم اچھے کام کرنے والوں کا انام خود نہیں خودنے دیتے وقت گزرتا گیا ساتھ اچھے سالوں میں یوسف علیہ السلام کے پاس کھیتی فصل کی تیاری اور گرمی کا پورا اکتیار تھا اس کے بعد کے ساتھ سال سوکھا تھا اور بھونک پورے ریزن میں فیل گئی جس میں کینان بھی سامل تھا جو یوسف علیہ السلام کا وطن تھا جہاں سے وہ لائے گئے تھے یوسف علیہ السلام نے راجہ کو مشورہ دیا کہ ان کی سلطنت میں ریزرف کیے ہوئے اناج ہیں مطلب جو اکھٹا کرے ہوئے ہیں اسے ضرورت مند ملکوں کو اچھے داموں میں بیچنا چاہیے راجہ نے اس بات سے اتفاق کیا اور یہ خبر سب طرف فیل گئی اور پھر کینان میں حضرت یاکوب علیہ السلام نے اپنے دس بیٹوں کو بینجیمین کو چھوڑ کر یعنی کی بینیامین کو چھوڑ کر ایجپٹ بھیز دیا تاکہ وہ خریداری کر سکے حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا کی دس بھائی دور سے آئے ہیں اور وہ ایجپسین یعنی کی ایجپٹ کی جبان نہیں بولتے جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خریداری کرنے کی درخواست کی اور پھر یوسف علیہ السلام نے فوراں اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن ان کے بھائی انہیں نہیں پہچانتا ہے کیونکہ ان کے لئے یوسف علیہ السلام تو اب نہیں رہے ان کو تو کافی سال پہلے ہی گہرے کوئے میں ڈال دیا گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا سواگت کیا ان کی جرورتوں کی چیزوں کو دے کر ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ہم 11 بھائی ہیں ایک عظیم نبی کے بچے اور ہم کینان سے آئے ہیں ہمارا سب سے چھوٹا بھائی گھر پر ہے اور اپنے بزرگ باپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں انہیں اپنے گھر کی یاد اور اپنے پیارے ماں باپ اور اپنے پیارے بھائی بینی آمین کے لئے ترس بھرا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا تم سچے لوگ ہو انہوں نے پریسانی سے جواب دیا کہ ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا جرورت ہے اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لاؤ تاکہ میں تمہیں دو گناہ اناز دوں اور اگر تم اسے اپنے پاس نہیں لاتے تو تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم واپس نہ آؤ انہوں نے انہیں یقین دلایا کہ وہ خوشی سے انہیں لے کر آئیں گے لیکن اس سے پہلے انہیں اپنے والد سے ازادت لینی پڑی گی اپنے بھائی کو واپس لانے کے لئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکر کو یہ حکم دیا کہ وہ ان میں سے کسی ایک کے اناج کی تھالی میں ان کے پیسے واپس چھپا کر رکھ دیں تاکہ جب وہ اپنے لوگوں کے پاس واپس ہیں تو انہیں یہ بات پتا چلے تاکہ وہ واپس آئیں اب ایجپٹ کا منج دھیرے دھیرے اندھیرہ ہوتا ہے اور کینان کی روسنی ہوتی ہے بھائی اپنے باپ کے پاس آئے انہوں نے اناج اتارنے سے پہلے انہیں سلام کیا اور پھر انہیں ڈاٹا اور کہا ہمیں اناج اس لئے نہیں ملا کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا انہوں نے ہمیں گیر حاضر کے لئے خوراک نہیں دی تم اسے کیوں ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے پلیز اسے ہمارے ساتھ بھیجو اور ہم اس کا خیال رکھیں گے حضرت یقوب علیہ السلام اداس ہوئے اور ان سے کہا میں بنیامین کو تمہارے ساتھ سفر کی ازادت نہیں دوں گا میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا کیونکہ میں نے تمہیں پہلے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کے لئے دیا تھا لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا بعد میں جب انہوں نے اپنے اناج کی تھالیا کھولی تو انہیں دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ ان کا پیسہ واپس آیا ہے وہ جلدی سے اپنے والد کے پاس دوڑ کر گئے دیکھو اببو اس عزتدار افسر نے ہمارے پیسے واپس کر دیے یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمارے بھائی کو نقصان نہیں پوچائے گا اور یہ صرف ہمارے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی حضرت یقوب علیہ السلام نے انہیں بنیامین کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا کچھ ٹیم بعد جب ان کے پاس اور اناج نہیں رہا تو حضرت یقوب علیہ السلام نے انہیں ایجپٹ سے اور اناج لانے کا حکم دیا بچوں نے راجہ کی چیتاونی یاد دلائی جو انہیں دی گئی تھی انہیں بنیامین کے بنا واپس نہیں جانا تھا پھر حضرت یقوب علیہ السلام راضی ہو گئے لیکن ان سے پہلے ایک قسم لے لی کہ میں تمہیں تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھے قسم نہیں دے دیتے کہ تم اسے ویسے ہی واپس لاؤ گے جیسے تم اسے لے جا رہے ہو انہوں نے قسم دی اور پھر انہوں نے یاد دلائے کہ اللہ تمہاری قسم کا گواہ ہے پھر انہوں نے انہیں صلاح دی کہ سہر میں مختلف دروازوں سے سامل ہونا پھر حضرت یقوب علیہ السلام نے انہیں رخصتی دی اور اللہ سے ان کے لئے دعا کی بھائیوں نے بنیامین کا خیال رکھتے ہوئے ایجپٹ کی لمبی سفر کی یادرہ شروع کری اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا دل سے سواگت کیا لیکن انہیں بنیامین کو گلے لگانے کی خواہیس کو دبا لیا لڑیوں کے حساب سے بیٹھا دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پیارے بھائی بنیامین کے ساتھ بیٹھنے کا انتظام کیا جس پر بنیامین رونے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو پھر بنیامین نے جواب دیا کہ اگر میرا بھائی یوسف یہاں ہوتا تو میں اس کے ساتھ یہاں بیٹھتا اس رات جب حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک کمرے میں اکیلے تھے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا وہ انہیں اپنا بھائی مانیں گے اگر وہ چاہے تو بینی امین نے عزت سے جواب دیا کہ وہ اپنے مہمان کو بہترین انسان مانتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی میرے بھائی کا اس لیول نہیں لے سکتے حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر گیا اور وہ آنسووں سے بولے میرے پیارے بھائی میں وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا جس کا نام تم بار بار لے رہے ہو قسمت نے ہمیں اتنے سالوں کے بعد پھر ملایا ہے یہ اللہ کا فضل ہے لیکن یہ ہمارے بیچ میں ایک راز ہے اگلی صبح جب ان کی تھالیاں اناز سے بھری جا رہی تھی تاکہ ان کے سواریوں پر رکھی جا سکیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ وہ راجہ کا سونے کا پیالا جو اناز ماپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بینیامین کے بیگ میں رکھ دیں اور پھر جب بھائی تیار ہو گئے تو دروازہ بند کر دیا گیا اور عدالت کا انچارج بول اٹھا اور آرمی الٹ ہو گئی اوہ مسافر تم چور ہو یہ الجام بہت عجیب تھا اور لوگ اور آرمی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اردگرد اکھٹا ہو گئی پھر ان بھائیوں نے پوچھا آپ نے کیا کھو دیا ہے ایک فوج کے آدمی نے بولا راجہ کا سونے کا پیالا جو اسے ڈھونڈ سکے گا ہم اسے ایک جانور کا اناز دیں گے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے معصومیت سے کہا ہم یہاں دیس کو بگاڑنے یا چوری کرنے نہیں آئے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے افسروں نے کہا جیسا کہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی حکم دے دیا تھا تم چوری کرنے والوں کے لیے کیا سجا چاہتے ہو بھائیوں نے جواب دیا ہمارے قانون کے مطابق جو چوری کرے گا وہ مال کے مالک کا گلام بنے گا افسروں نے رضا مندی دی کہ ہم تمہارے قانون کو لاغو کریں گے نہ کہ مصر کے قانون کو مصر کا قانون قید کی سجا دیتا ہے کیف اوفیسر نے کاروا کی تلاصی لینے کا حکم دیا حضرت یوسف علیہ السلام اس واقعے کو اپنی کرسی سے دیکھ رہے تھے انہوں نے پہلے ہی سپائیوں کو ہدایے دے دی تھی کہ بینیامین کی تھالی کو آخر میں چیک کرنا جب انہوں نے دس بڑے بھائیوں کی تلاصی لی اور پیالا نہیں ملا تو بھائیوں نے راحت کی سانس لی صرف ان کے اب چھوٹے بھائی کی تھالی بچی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے بار دھکل دیتے ہوئے بولا اس کی سیڈل کو تلاص کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چور نہیں لگتا ان کے بھائیوں نے تصدیق کی ہم اس جگہ سے نہیں ہلیں گے جب تک اس کی سیڈل کو بھی نہیں دیکھا جاتا ہم ایک نبی کے بیٹے ہیں چور نہیں ہے ہم اور پھر سپائیوں نے ہاتھ ڈال کر راجہ کا پیالا نکال دیا تو پھر ان کے بھائیوں نے کہا اگر یہ اب چوری کر رہا ہے تو اس سے پہلے بھی اس کا ایک بھائی چوری کر چکا ہے اب ان کے بھائیوں نے حضرت یاکوب علیہ السلام کے بچوں کو الجام کرنے کی کوسس کی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی نفرت کو سنا اور وہ افسوس میں پڑ گئے پھر بھی انہوں نے اپنی نفرت کو اپنے اندر ہی دبا دیا اور انہوں نے خود سے کہا کہ تم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور برا کیا تمہاری حالت خراب ہوگی اور آخرت میں بھی برا ہوگا اور اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے بھائیوں کا یہ بیان کرنے کے بعد ان پر خاموسی چھا گئی پھر انہوں نے اپنی خوشی بھول کر یاکوب علیہ السلام کے بارے میں سوچا کہ انہوں نے اپنے والد کے ساتھ قسم کھائی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کو دھوکہ نہیں دیں گے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مہربانی کی بھیگ شروع کر دی اور کہا اوہ وزیر ہم میں سے کسی کو اس جگہ لے لو وہ ایک اچھے آدمی کا بیٹا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بھی ایک اچھے آدمی ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے پر سکون جواب دیا تم کیسے اس آدمی کو آزاد کرنا چاہتے ہو جس نے راجہ کا پیالہ چھوڑا لیا یہ گناہ ہوگا بھائیوں نے مہربانی کی التزہ زاری رکھی لیکن گارڈ نے بولا کہ راجہ نے بولا ہے اور اس کا حکم قانون ہے یہود جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ پریسان تھا اور دوسروں سے بولا ہم نے اپنے والد سے اللہ کے نام پر قسم کھائی ہے کہ ہم انہیں دھوکہ نہیں دیں گے اس لیے میں یہاں رہوں گا اور جب تک نہیں آوں گا جب تک میرے والد مجھے عزت نہ دے دیں بھائیوں نے جدائی کے لیے کافی سمان چھوڑا جو ایک تابیر میں بینیامین کے نصیب کا انتظار کر رہا تھا اس بیچ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بینیامین کو اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور اسے یہ بتایا کہ کیسے انہوں نے راجہ کا پیالہ ان کی تھالی میں رکھا تاکہ وہ یہاں رکھے اس لیے کہ وہ اس کی حفاظت کر سکے اور وہ اس بات سے بھی خوش تھے کہ یہودہ یہاں رک گیا یہود جو کی بڑا بھائی ہے کیونکہ وہ ایک اچھا بھائی تھا یوسف علیہ السلام کا یہ پلان تھا کہ وہ ان کے بڑے بھائیوں کو سب کو واپس بیچ کر ان کے پلان کے جانچ کر سکے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ اس بھائی کے لیے واپس آئیں گے جسے وہ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں جب وہ بھائی گھر پہنچے تو وہ اپنے والد کے پاس داخل ہوتے ہوئے انہوں نے جواب دیا اور والد تمہارا بیٹا چوری کر رہا تھا وہ پریسان ہوئے اس خبر پر یقین نہیں کر پا رہے تھے وہ گم سے بھر گئے اور ان کی آنکھیں آسووں سے بھر گئی اور کہا کہ مجھے سبر کرنا ہے کیا پتہ اللہ ان سب کو مجھے واپس دے دے اور وہ سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اکیلے پن کا ایک سایا ان پر چھا گیا لیکن انہوں نے سبر میں تسلی پائی اور اللہ پر بھروسہ رکھا ان کا دل گہری چوٹوں سے بھرا ہوا تھا صرف دعا انہیں تسلی دے سکتی تھی اور ان کے ایمان اور سبر کو مجبوط کر سکتی تھی اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اتنے سال روتے ہوئے اب ان کا ایک اور بہترین بیٹا ان سے چھین لیا گیا اور پھر حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنی نظر کرنے کی طاقت کو کھو دیا ان کے دوسرے بیٹے انہیں سمجھانے لگے اوہ والد آپ ایک عظیم نبی ہیں اور اللہ کے بڑے رسول ہیں آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور لوگ آپ سے ہدایت اور ایمان حاصل کرتے ہیں آپ ایسے اپنے آپ کو کیوں برباد کر رہے ہو حضرت یقوب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ ڈاٹنے سے میرے گم میں کمی نہیں ہو جائے گی صرف میرے بیٹے واپس آ جائیں وہ ہی مجھے تسلی دے سکتے ہیں میرے بیٹے جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاس کرو اللہ کی جات سے امید مت چھوڑو اور پھر کاروہ مصر کے لیے نکل گیا بھائی چیف منسٹر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کے کاروہ میں قریب اور بہت اداس تھے مصر پہنچنے پر انہوں نے یہود کو اکھٹا کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے جسے انہوں نے پلیٹ گیا اور کہا اوہ اس ملک کے راجہ ہمیں بہت مسکلات کا سامنا ہے اور ہماری فیملی میں پریسانیاں ہیں اور ہم نے صرف تھوڑا مال لیا ہے تو ہمیں پورا ناب دو اور ہم پریسان ہیں یہ حقیقت ہے کہ اللہ اچھے لوگوں کو انعام دیتا ہے آخر میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے مدد مانگی انہوں نے انہیں صداقت دینے کی دعا کی یاد دلاتے ہوئے کہ اللہ صداقت دینے والوں کو انعام دیتا ہے اس لمحے میں ان کی مسکلات کے بیچ ان سے ان کی اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو میں یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم بڑے تھے ان کے بھائیوں نے کہا کیا آپ واقعے میں ہی یوسف ہیں تو انہوں نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے اللہ نے ہم پر بہت مہربانی کی ہے یقیناً جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ضرور اچھے کاموں کا انعام ضائع نہیں کرتا پھر ان کے بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر ترضی دیئے اور ہم ضرور گنہگار ہیں بھائی ڈر سے کامپتے رہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی تم پر کوئی الزام نہیں ہے اللہ تمہیں ماف کرے اور وہ ان سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جو رحم کرتے ہیں اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں گلے لگایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نوکری کو بینہ کسی ریپلیسمنٹ کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں دے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو سمجھایا کہ اس شرٹ کو لے جاؤ اور اسے میرے والد حضرت یاکوب علیہ السلام کے چہرے پر اس سے ان کی نظر واپس آ جائے گی اور تم سب اپنے پریوار کو لے کر واپس آ جانا اور اس طرح کاروہ نے کینان کی طرف رک کیا کینان منز فلسطین حضرت یاکوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے آنسو ان کے گالوں سے بہ رہے تھے وہ اچانک سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹھوں کی بیویوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور ہوا میں خوزبو کو محسوس کرتے ہیں سب سے بڑے والے بیٹے کی بیوی نے کہا آج حضرت یاکوب علیہ السلام اپنے کمرے سے باہر آئے ہیں اور پھر ان کی بہوے جاچنے لگیں کی کیا بات ہے ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی تو دوسری نے ان سے پوچھا کہ آج آپ کیسا محسوس کرتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں ہوا میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوزبو محسوس کر رہا ہوں اور پھر وہ بیویاں انہیں وہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں اور پھر آپ سے بات کرنے لگیں کہ اس بزرگ آدمی کی کوئی امید نہیں ہے وہ تو بس یوسف علیہ السلام کے لیے روتے روتے مر جائیں گے اس دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا روزہ کھولنے کے لیے دودھ مانگا کیونکہ وہ روزہ رکھ رہے تھے رات کو انہوں نے اپنے کپڑے بدلے اس ٹیم پر کاروہ ریگستان کے اندر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیٹ آناچ کے اندر دبی ہوئی تھی سلام کے گھر کے نزدیک پہنچا تو ان کے والد نے کہا میں واقعے میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوزبو محسوس کر رہا ہوں اگر تم مجھے بوڑا سمجھ کر نہ سمجھو ان کی بہووں نے کہا اللہ کی قسم تم تو اپنی پرانی گلتیوں میں ہو اور پھر جب خوشکبری دینے والا آیا تو انہوں نے سیٹ اپنے چہرے پر ڈال دی اور ان کی نظر واپس آ گئی اور کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ سے وہ باتیں پتہ ہیں جو تم نہیں جانتے انہوں نے کہا والد اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگئے کیونکہ ہم ضرور گنے گار ہیں کہا تھا نا یہ کہانی ایک خواب سے شروع ہوتی ہے اور ایک خواب کی تعبیر پر ہی ختم ہو جاتی ہے پھر انہوں نے کہا میں آپ سے اپنے رب کے لئے معافی مانگوں گا یقیناً وہی ہے بس وہی ہے جو معاف کرنے والا اور سب سے زیادہ رہم کرنے والا ہے اور پھر جو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والد کو اپنے پاس بلایا اور کہا اگر اللہ چاہے تو ایجپٹ میں امان کے ساتھ انٹر کرو اور انہوں نے اپنے والد کو اپنی گدی پر بٹھایا اور پھر ان کے لئے سزدہ کرنے لگے اور کہا او میرے والد یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے اور میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا ہے انہوں نے مجھ پر احسان کیا جب انہوں نے مجھے جیل سے نکالا اور آپ سب کو یہاں لاکر عوارہ جندگی سے نزاد دی جب سیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے خلاف دسمنی ڈال دی یقیناً میرا رب سب سے زیادہ محسوس اور مہربان ہے جسے چاہتا ہے یقیناً وہی ہے کیسے ہوں گے جب ان کا خواب سچ ہوا اور انہوں نے اللہ سے دعا کی آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی یہ اس ٹائم کی فیلنگز کیسی ہوں گی انہوں نے دعا کی کہ میرے رب آپ نے مجھے حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی اور آسمان اور زمین کے خالق آپ ہی میرے ولی حمایت کرنے والے مددگار ساتھی گارڈین سب ہیں اس دنیا میں اور آخرت اور مجھے ایک مسلمان کے طور پر موت دینا اور مجھے صحیح لوگوں کے ساتھ سامل کرنا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ اگر وہ ایجپٹ چھوڑ کر جاتے ہیں تو انہیں اپنے اببہ و جان فور فادر کے پاس دفن کریں پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تو پھر انہیں ایک کوفن میں رکھا گیا جس میں جنازہ رکھا جاتا ہے جب تک انہیں ایجپٹ سے نکال کر اپنے اببہ و جان کے پاس دفن نہیں کیا گیا اور یہی ان کی دعا تھی اور یہ کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ایک سو دس سال تھی یہ واقعہ ایک خواب سے شروع ہوتا ہے اور ایک خواب کی تابیر پر ہی ختم ہو جاتا ہے سبسکرائب کر لینا اور اگر آپ نے ہماری اس سے پہلے کی سٹوری نہیں پڑھی ہے تو وہ پہلے پڑھ لیں تاکہ آپ کو یہ سٹوری اور easily آسانی سے سمجھ میں آ جائے لنک ڈسکرپسن میں ہے پوری پلیلسٹ کا اور آپ کی سکرین پہ بھی دکھائی دے رہو گی ہماری پوری پلیلسٹ تیار ہے